اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی ویزا چینل ای ہوپ آپ سب امید اور خیر خیاریہ سے ہوں گے تو جیہاں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ملیشہ کے حوالے سے لیٹس نیوز یہاں بھی کچھ گنڈیوز سامنے آئی ہیں مگریشن کی جانب سے تو اس حوالے سے میں اس انفارمیشن کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے علوہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو جیہاں فرنس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملیشہ مگریشن کی جانب سے دو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں جو سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہے وہ ورک ویزا کے حوالے سے ہے تو اس کے مطلق ایک نیوز سامنے آئی ہے جو ایچ آر ہے میں جو منیسٹر ہے یہاں کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے دوران انہوں نے بتایا ایسی کمپنیز جو یہاں پہ لیگلی کام کر رہی ہیں بہت جلد ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ وہ فارنر ورک کر کر ہائر کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کون کون سے سیکٹرز میں وہ اپنے امپلائی کو بلا سکتے ہیں دوسری کنٹری سے تو جس میں یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کنسٹرکشن مینفیکچرنگ ہول انسز کلیننگ کے حوالے سے جتنے بھی یہ شعبہ جات ہیں اس میں سے ایک شعبہ جو انہوں نے انکلوڈ نہیں کیا وہ پلانٹیشن کا ہے اس کے لیے آلریڈی ایک پروگرام چل رہا ہے تو باقی جتنے بھی کیٹاگری ہیں ان کیٹاگریز کے اندر جو امپلائیڈز ہیں جو کمپنیز ہیں وہ فارنر ورکرز کو ہائر کر پائیں گی انہوں نے یہ انڈیکیٹر دیا ہے کہ بہت جلد ان کے لیے یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا تو اس سے پہلے اس کے حوالے سے کوئی بھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں تھی یہ ایک امید کی کرن بھی جا گیا یہاں پہ جب ایچ آر نے یہ پریس کانفرنس کی اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ملیشیا ہے وہ جلد ہی جو ورک ویزے کا سسٹم ہے جس کو ہم کالنگ ویزا کہتے ہیں وہ بہت ہی جلد اوپن کر دیا جائے گا اس کے بعد ہم سیکنڈ انفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی گوڈ نیوز ہے تمام ایسے فارنرز جو کہ اب بھی ملیشیا میں ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی سورس کے طرح ایم ٹی پی لے کے آ رہے ہیں یا جو بزنس مین لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو جس حوالے سے جس کٹیگری کے لوگ ملیشیا میں آ رہے ہیں وہ یہاں پہ سب سے پہلے وہ کورنٹائن کرتے تھے سیون ڈیز کا تو اب لیٹس انفارمیشن جو گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے اس کے اندروں نے بتایا کہ جو کورنٹائن کا سسٹم ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے لیکن ان افراد کے لیے جنہوں نے آلریڈی اپنی ویکسینیشن پوری کر لی ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہے اس کے پاس پروف ہونا چاہیے ڈیجیٹل کارڈز ہونا چاہیے ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے ان کی گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کو ایشو کیا جاتا ہے اس کے اوپر وہ ملیشیا میں انٹر کر سکتے ہیں اور ملیشیا میں جب وہ انٹر ہوں گے ان کو اپنا جسٹ پی سی آر ٹیسٹ دکھانا پڑے گا دو دن پہلے کا جو آپ کروا کے ساتھ لے کے آئیں گے یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہوم کورنٹائن کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے جیسے ہی وہ ملیشیا میں انٹر ہوں گے وہ اپنا آر ٹی کے جو ٹیسٹ ہوگا وہ ان کو وہاں پہ شو کروا کے ویسے ہی وہ ائرپورٹ سے کلیر ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی خوشکبری ہے اس جب رات کے لیے جو ملیشیا میں ٹیبل کر رہے ہیں یہ جو ملیشیا میں آ رہے ہیں اس سے پہلے ان کو کورنٹائن کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب ان کو کورنٹائن نہیں ہونا پڑے گا تو آئی ہوپ میں نے یہ دو انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ